نمازکار مارکٹ سمباد میں آپ کا سواگت ہے اس سمائے آپ یہ جو نظارہ دیکھ رہے ہیں یہ اتبادیس کے جہانسی کے کیکے پوری کالونی کا نظارہ ہے جہاں کیکے پوری کالونی میں اس سمائے ہم ہیں اور ہم آپ کو یہاں سے جو راستے ہیں بہت کہاں کہاں جاتے ہیں اور کون کون سے راستوں پر آپ اگر یہاں سے جانا چاہتے ہیں ان کے بارے میں پوری جان کا ہی دکھاتے ہیں یہ جو راستہ چل لہا یہاں سے جو چورائے آئے گا یہ جو چورائے پر ہم پہنچے ہیں یہاں سے یہ راستہ جو ہم آپ کو دکھائے سیدھا ٹھیک سامنے جو راستہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بڑے بڑے آپ کو مکان دکھائے دیکھ رہے ہیں یہ فوجی چورائے کی وہ جانے والا راستہ ہے جو کی آواز بکاس کا ایک پرمک چورائے اور یہاں پر سیپی وجہ سے فوجی چورائے کے لیے ہر سمائے ٹو سیٹر ٹیمپ اور انباہن اپ لفظ رہتے ہیں سامنے یہ راستہ اندر آواز بکاس کے لیے جاتا ہے اور یہ راستہ ساہو کی چکی کے چورائے کی طرف جاتا ہے جہاں آپ دیکھیں گے کہ اس اسستان پر اس گلی پر کیا کیا مہاتپورد چیزیں ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ کافی اچھی یہاں پر ڈبلومنٹ ہو چکا ہے اور یہ جو مندر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے یہاں پر ایک بہت بیسال مندر ہے ماتا جی کا اور ہنمان جی کا یہاں پر ان دیوی دیوٹا ہے کئی سارے یہاں پر پرتشتت ہیں اور اس مندر کی کافی پہچان ہے کسی سے بھی آپ کیکے پوری کالونی کا یہ مندر پہ سکتے ہیں اس کے ساتھ میں تھوڑا سا اور چند قدم چلیں گے تو یہاں پر جو کیکے پوری کالونی کا ایک بڑا پارک ہے جس سے ابھی حال میں بکست کیا گیا اور آپ کو بتا دیں کہ اس پارک میں کئی سارے بار کتھائیں ہو چکی ہیں جس میں بڑے بڑے یگ بھی سامل ہوئے ہیں اور ان کارکم بھی اس پارک میں ہوتی رہتے ہیں یہاں سے یہ جو راستہ آپ کو یہ موڑ جو دکھائی دے گا یہ موڑ بہت اندر جاتا ہے اور یہاں سے سوسطی گیان مندر سکول ہے اس کی طرف نکلتا ہو اور اسی مارگ پر یہاں پر پور بدھائی گروٹھا برجن بیاس کا مکان ہے جو آپ پیڑ دیکھ رہے ہیں سامنے اس پیڑ کے ٹھیک نیچے والا مکان برجن بیاس ڈمڈم بھراج کا مکان ہے یہاں پر جو گروٹھا کے پور بدھائی کے رہے ہیں اور یہ راستہ ہم آپ کو جو آنگے لکے چل رہے ہیں ساہو کے چکے کے چورہائے کے طرف جائے گا اور اس چورہائے کے بیچ میں کچھ اور مہاتپون مکان اور کچھ اندر جانکاری ہیں جو ہم آپ کو دیں گے یہاں سے آپ جو پارک والا کے جو پارک ہے اس کے پیچھے کے حصے میں آ گئے ہیں یہ اندر کی طرف جانے والا مارگ ہے جہاں سے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا آباز بکاس کی وہ جانے والا جو مارگ ہے اور کے کے پوری میں اس سمائے ہم ہیں اور یہ راستہ دھیرے دھیرے ہیں جس پہ ہم آپ کو چل رہے ہیں اس راستے پہ اب ہم آپ کو جو اگرہ مکان دکھائیں گے بھائی ایک مہاتپون بکتی کا ہے لیکن حالانکہ اب یہاں پر وہ رہتے ہیں یہ جو سفیت مکان دیکھ رہے ہیں آپ جس میں ہری جالی سے لگی ہوئی ہے پیڑ کھڑے ہو گئے ہیں یہ پور گروٹھا کے جو بیدھائک ہیں دیپ نانے سنگھ یادہ برطمانے جو کہ چناؤ لڑ رہے ہیں اس سمائے ان کا یہ آپ نباس ہوا کرتا تھا کیونکہ جب ان کا آرٹیو کے پاس مکان نہیں بنا تب بھائی اسی مکان میں نواز کیا کرتے تھے اور یہاں سے یہ چورہائے ہیں یہ چاروں اور اس کے راستے ہو جاتے ہیں اور یہ جو سیدھا راستہ یہ آپ جو موڑ دیکھ رہے ہیں یہ موڑو والا جو مکان ہے جالیو والا یہی دیپ نانے سنگھ یادہو کا مکان ہے اس میں اب دوسرے لوگ رہتے ہیں اس مکان میں اب فلال دیپ نانے سنگھ یادہو نہیں رہتے ہیں یہاں سے ٹھیک سامنے جو چورہائے دیکھ رہے ہیں آپ یہ ساہو کی چکی کا موڑ آ گیا ہے اس کے لیے بھی آپ سیپری وجہ سے کئی سارے بہانی یہاں پر اپلپ دوتے ہیں کیونکہ پہلے ادھکانس تھا آرکھ صدن یا فوجی چورہائے کے لیے ٹیکسی تشیتر ٹیمپو آیا کرتے تھے لیکن اب ساہو کی چکی تک بھی تشیتر ٹیمپو بغیرہ انسادن آنے لگے ہیں یہ چورہہ اسے ساہو کی چکی کا چورہہ کرتے ہیں جو کہ نیاب اب جانا پہنچانا ہونے لگا اور اکثر لوگ یہاں سے سواریوں کو لکھا جانے یہ سیدھا راستہ آرکھ صدن چورہائے کی ہو جا رہا ہے جہاں پہ جو آواز بکاس کا جو مکھ چورہہ ہے جسے آرکھ صدن چورہہ کہتے ہیں اس چورہائے کے اور ہم دھیرے دھیرے بڑھ رہے ہیں تاکہ اگر آپ ان گلیوں میں کہیں آواز بکاس کے ککر پروی میں آئیں تو یہاں سے آپ کو راستہ کا پتہ چل سکے کہ کون سا راستہ کس دس آمد جاتا ہے اور ہم کہاں سے کس دسا کے لیے مر سکتے ہیں یہاں پر بہت خوبصورت امارتیں ہیں یہ ساہو کی چکی ہے جس کو فیمس جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ساہو کی چکی کے لیے جب ٹو شیٹر ٹیمپو میں بیٹھتے ہیں تو یہاں پر تک آپ کو چکی والے کے پاس تک جو باہن ہیں وہ چھوڑکا جاتے ہیں یہ سے سیدھا تھوڑا سو اور آنگے چلیں گے تو سیدھا جا کے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آروک سدن چورائے پر پہنچ جائیں گے جو کہ آواز بکاس کا مکھ چورہ رہا ہے اور یہاں سے آپ شر پرمکی کے پوری اور ان جگہوں پر جانے کے لیے راستے کھلتے ہیں جیسا کہ میں ان راستوں پر لے کر آیا ہوں آپ کو اس راستے پر چلتے ہوئے آپ کو ایک اندر جو موڑ ابھی ہم اور دکھائیں گے اس موڑ پر جب آج آئیں گے تو راٹھ اور سموسے والے کی ایک بہت پہمس دکان ہے آواز بکاس کی اس کے لیے یہ گلی ہے جس میں آپ نے ابھی کار کو مڑتے ہوئے دیکھا ہوگا اسی گلی میں ہم آپ کو مڑ کر لے چلتے ہیں اور یہ گلی آگے جا کر راٹھ اور سموسے والے کی دکان پر ملتی ہے جو کہ آواز بکاس کی سب سے پہنچانی دکان ہے اور ان کا کافی نام ہے اس شیطر میں اس گلی میں آپ پریویس کر رہے ہیں سامنے جائیں گے آپ تو سامنے آپ کو راٹھ اور سموسے والے کی دکان مل جائے گی اس کے علاوہ اس مارگ پر فلال جو اب موڑ آئے گا اس موڑ پر آپ کو انیل مور کا مکان نظر آئے گا بس چند قدموں کے بعد یہ جو مکان دیکھ رہا ہے سامنے اس کے چند قدموں کے آنگے چلیں گے یہ گلی میں پیڑ کے سامنے یہاں پر انیل مور جی کا مکان ہے اور یہ راستہ اندر راٹھ